فلانہ ہی مرتبتے فلانہ ہی کافرتے فلانہ ہی کافرتے فلانہ ہی کافرتے فلانہ ہی کافرے یاد رکھو قومہ دے اندر زوال انجھے اندر اپنی دکان داری وستے دوئے فرکے نکافے رکھو کیوں؟ بھئی جڑے لے ان جو کافے رکھ سائیں او نکافے لگ سی او میں نکافے رکھ سی تھوڑی جی گل بھک سی مشہوری ہو سی کہیں مولوی پوچھے آ کہیں کہ کلو میں مشہور ہونا چاہنا کوئی طریقہ ہو ساکے دمیجوں میں اعلان چاہنا بھر جڑے کالے کائن حلال ان مشہوری آپے ہوئے سی اگلے اگزنوں فلانے پاس ہے اللہ مولوی کی آتا ہے یہودی کی آتا ہے کالت الیہود یہودی کی آتا ہے لیست النسارہ علا شائد عیسائی اندھا کوئی مذہب نہیں عیسائی کی آتا ہے لیست الیہودو علا شائد یہودی اندھا کوئی مذہب نہیں او ان کا فیر آتا ہی تھے او ایک وجہ ایمان گلدسو اندھا اخلاص کے خلوص ہے نہیں کیونکہ خود اللہ دے کہ لستم علا شائد دوہ بے ایمان دوہ بے ایمان خود بے ایمان ہور کے باوجود دوے فرکے اندھا کیوں بے ایمان کھلا دے درہ سوچو خود بے ایمان اللہ دوہ ہی پہ دے لستم علا شائد لیکن او دوہ نو کا فر کھلا دا کیوں اس واسطے کہ چور نو خطرہ ہندائے بے کدائی انگل میرے علے پاسے نہ موڑاوے ساتھ دی میں پہلو آخی رکھا فلانا چورے فلانا چورے فلانا چورے فلانا چورے دنیا دی کوئی طاقت تو نکافر آکھ سکتی نہیں مطلب جائے اللہ دی توحید ملعا محمد دی رسالت جیڑا اللہ دی توحید ملعا لیت رسالت جیڑا او نکافر آکھے او سجیہ کافر جہاں دے اندر کیونکہ خود قرآن نے کفردہ فتوہ ہٹایا یہودیت عیسان یا کولو اسے اچھے مسئلے نال حکتہ تو قرآن تے سمانے میں محمد رسول اللہ دے دور ویچے تورات انجیل دے قائم کرن دی اکہ او دی نشانی تے علامہ تے کہ او دے اندر جیڑا مسئلہ سارے نبیان دے مشکر کا توحید والا انوی مل لیا جائے کہ جیڑیا نشانیاں رسول اللہ تے آپ دے شگردہ والیاں انوی تسلیم کرلا ہوتے توفر قدی توڑے لیڑے آسد بھائی تو گال سمجھائیے کہ نہیں ہون اللہ دے ایک دوئینو کافر آ کھڑا تو ست تورات انجیل قائم کرو کافر آ کھڑتے زور نہ دیو قرآن آندہ نہیں فلانا کافر تے فلانا کافر تے فلانا کافر اللہ اکبر اللہ فضل فرمائے مندہ اللہ دی نعمت دے بیان کرن دی نیت نال دکل کر سکتا ہے کہ جیڑا مولوی سانوگا دا کافر آتا ہے میں تو سا سارے نگواں بڑا آکے آتا پہ آن میرے سامنے بھائے کے ہیک آیت دا میں نسائی ایمانہ جدہ سے موضہ فتوہ مانوئی الزام تراشی مولوی اسمت اللہ اشاعت التوہید جواگ گیا ہے مولوی اسمت اللہ پیوج تری سال اشاعت التوہید جرے آئے اس لئے تو کتھ رہے ہیں علامہ آمد سعید خان رہے ہیں مولوی اسمت اللہ تری سال اشاعت التوہید جرے ہیں اس لئے تو نہ جمع ہو یا ہمیں آن تو پتہ نہیں علامہ صاحب تھی فتوے لائے ہیں گلت ہوں دی یہ مسئلے دے مسئلک دی اشاعت التوہید الحمدللہ اشاعت التوہید دمانہ توہید سنت نو پھیلا مڑا رہ گئی افراد دی پچ عملی اشاعت التوہید کوئی سارے ملائکہ دی جماعت نہیں انسان انہیں دو جھلت لوگ بھی ہیں کہ جڑے راہے مستقیم تو تھوڑے ہٹے پھلکے ہوئے لیکن اے مطلب نہیں کہ بندہ پوری جماعت نو کافے رکھنا شروع کر دے بھی تیرے نال دے اندر ویچھ عیب گولنا شروع کر آئے تا ہزار ہاں لاب کمس افراد تے عیب نہیں بھی کھین دے گلتی کڑنی ہے ہی تا جمعیت اشاعت التوہید دے دستوری چکا ٹھوی کھاڑ اے جنے جی آتنے مردے سن دے لاخلانہ تے آکھانا لے دے مو دھتے کڑن اسان ہے اشاعت التوہید آلے جی مردے سن دے او کو یاد ہے ساڑے بچھو اے سام مردتا ہو باتا ہو اے سام مردے سن دے مردے سن دے اے سا پیٹ پیٹتے کھلو رہا ہے مردے نہیں سن دے کوئی مردہ چاہے چھوٹا چاہے باتا اے جنے تویید لکھ دیں میں نو کدائی دیتھا نہیں لکھ دیا ماتا کدائی لوگ کے دیتا ہوئے میں نیسے چی ایمانا لدھتا چلو پیش ہے نال نے موست کدائی دیتا ہوئے بڑے مڑکوڑ مارا نے لکا مز کا مولوی دا گلوی انتفاد لیا کا ان یہ خواہ بخواہ سٹے جے رسول کے کھلو کے جو بک بک کی تی رکھنا توڑوچ کوئی نہیں ہی اور یہ علیسہ ملکو مراجل الرشید یہاں سنو آکھے تھے کوئی حیان ہوا تمہار کے بیٹھا نا کیوں ان لکھ دے لے بیٹھا لینا بے گناہ لوگا تھے بہرحال کوشش کیتی کرو اور میرے طالب گواہ اس راستے میں انہیں دی موجودگی جعل پہ کرنا کہ اگر میں غلط گال کرنا تو بشک میں ندس ہو میں قرآن دی تفسیر پڑھا دے دوران لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قد اپنے ذہن جو کسے خاص فرقے کسے خاص یماعت دی دھڑ یا ہیمر یا کسے دی نجاز مخالفت دی نیت یا جذب نال قرآن دی ہیک آیت بھی قد ہی نہیں پڑھائی کہ میرے شگر دے سگل دے گواہ کوئی بات میرے بشک خلاف ہو بشک ولی علی دے خلاف ہو بشک میرے کسے یماعت علی بندے دے خلاف ہوئے یا بشک کسے میرے مخالف دے حق جو گیڑی گل سا دے انداز قرآن کردہ ہے میں ان یہ پڑھاندہ ہونا اپنے جذبات یا کسے دی دے جا ہی میں اپنے وجدہ خل نہیں دے کیوں ایک قرآن اللہ دی کتاب میرا کیا حق ہے میں اپنے یہاں گلار علامہ میں اسی دا فابندہ کہ جو میں آیا ہے ان یہ دستانتے سنونا یہ میرا حق نہیں پڑھدہ کہ اپنے کسے مولوی دا فتوہ شامل کروں یا آپ نے کسے مفسر دا بیجا قول وچھ حجت بناوا نہیں اگر کوئی بات قرآن دے بزاج دے خلاف ہے اسنو سلو چھوڑ دینے آئے چاہے آتھانا اللہ بڑے تو بڑا ہوں ہوتی کیوں اگل ٹھیک ہے کہ نہیں قرآن اللہ دی کتاب مولوی دی کتاب نہیں انو پڑھیا کرو اللہ دی کتاب سمجھ کے پڑھیا کرو پھر کیاں دی